راجہ نوید و رحمان کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے شہر تبوک میں منائی گئی شاندار اید ملن پارٹی جس میں پاکستانیز فیملیز نے کی بھرپور شرکت اور اید کی خوشیوں کو کیا دو بالا مزید دیکھتے ہیں تبوک سننہی رپورٹر محمد کمیل حسین کی یہ رپورٹ تبوک میں موجود پاکستانی کمیونٹی نے مقام اس طرح میں کی اید ملن پارٹی جس میں شامل ہوئے تبوک میں رہنے والی دھیروں پاکستانی فیملیز ملزمین نے کہا کہ وہ پردیس میں موجود ہم زبان لوگوں کو ایک دوسرے سے مل پیٹنے اور خیالات کے اشتراک کر دیتے ہیں موقع ہمارے اس ایونٹ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو تبوک میں نیوم میں یہاں پر رہتی ہے پیملیز کے ساتھ ہیں بیچلرز ہیں وہ ان کو ایک موقع پرام کیا جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اس موقع پر سب نے ایک دوسرے سے کی دل کی باتیں لگائیں خوب گپیں اور کہا کہ خالص ان پاکستانی کمیونٹی بنانے اور لوگوں کو قریب لانے والی ایسی تقریبات رہنے چاہیے جاری پاکستانی کمیونٹی ان کو زیادہ فیملی میمبر پاکستان میں ہوتے ہیں ان کے لیے ایسی گیدرنگ بہت ضروری ہے سعودیہ میں ہم بیرونی موالک میں تقریبا ملک کے کونے کونے پاکستان کے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں جہاں پر ہر زبان ہر کلٹر ہر کے لوگ جہاں پر آئے ہوئے ہیں پاکستانی کمیونٹی صرف اس گنیات پر جہاں پر جو ہے وہ دولپ ہو سکتی ہے پاکستان میں عید جو مناتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے بہنوں خلاوں کوپیوں ماموں ان کے ہاں چلے جاتے ہیں لیکن پردیس میں جو عید ہوتی ہے یہاں پہ ہم سارے بہن بھائی ہیں سارے بہن بھائی ہیں تو یہ ایک بہت ہی زبردست اور خوبصورت موقع تھا کہ ہم یہاں پہ سب مل بیٹے ہیں پارٹی ہو اور پاکستانی بچے انجوائی نہ کریں ایزا تو ناممکن ہے اس موقع پر بچوں میں کرائے گئے مختلف مقابلے جس میں ہوا فل حلہ گلہ اور انعمات پا کر بچے ہو گئے اور بھی زیادہ خوش پارٹی کے اختتام پر عربی انداز میں پیش کیا گیا پاکستانی لذیذ کھانا جس سے سب نے کھایا سیر ہو کر اور ہنسی خوشی ہوا تقریب کا اختتام محمد کمار حسین نیا انگیش ریپورٹر سعودی عرب